اسے خلافت سے تعبیر کیا جاتا تھا ایک دن حضرت عمر نے حضرت سلمان پارسی سے پوچھا صحابہ اکبار کے جہاں بھی نام آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ آپ سمیح دیجئے گا کہ میں نے ارز کر دیا ان سے پوچھا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مسلمانوں سے ایک درہم یا اس سے بھی کم بصول کیا اور اسے صحیح مقام پر صرف نہ کیا تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں آپ کی آنکھوں میں آس پا لے اسی قسم کے ایک اور سوال کے جواب میں ایک اور صحابی نے کہا کہ خلافر تو شاہنشاہیت میں فرق ہے خلیفہ عوام کے جملہ حقوق کا محافظ ہوتا ہے وہ ہر انسان کا حق حقدار کو دیتا ہے وہ نہ ناجائز طور پر کسی سے کچھ لیتا ہے نہ ناجائز خرچ کرتا ہے الحمدللہ کہ آپ خلیفہ ہیں بادشاہ نہیں بادشاہ زبردستی کرتا ہے ایک سے چھین کر دوسرے کو دیتا ہے اس انداز سے یہ حضرات سمجھے ہوئے تھے کیا فرق تھا خلافت اور بادشاہت کا فرق ایک دفعہ کسی نے خود حضرت عمر سے یہ پوچھ لیا کہ آپ اپنے تجربے کی بنا پر بتائیے کہ خلافت کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خدا کے سامنے حساب دیتے وقت یہ بتایا جا سکے کہ کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا اگر اس کا جواب اتمنان بخش ہوا تو یہ خلافت ہے ورنہ بادشاہت کہاں سے لیا تھا اس دور کے خلیفہ کا اپنی ذات کے لیے لینا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ تو میں ابھی ارز کرتا ہوں کہ جو وہ اپنی خدمت کے معافضے میں لیتے تھے وہ کیا تھا اپنی ذات کے لیے تو لیتے ہی نہیں تھے مملکت کے لیے لینا ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر جس انداز سے بھی لیا جائے وجہ جواز اس کے لیے یہ پیش کی جاتی ہے کہ it is in the public interest وہ ایسا ایک مبھم لفظہ ہے مقصر یہ ہوتا ہے کہ یہ مملکت کے حکومت کے ریایہ کے مفاد میں ہے یہ ایسا لینا اسلامی مملکت میں یا اس دور کی مملکت میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں مملکت کے لیے بھی کس کب لینا جائز قرار پا سکتا تھا حضرت عمر نے اس کے لیے بھی ایک مثال پیش کر رہا ہے ایک نو آزاد شدہ غلام پہلی دفعہ آیا مملکت میں وہ حکومت کے واجبات ادا کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا انہوں نے اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور مملکت کے واجبات ادا کر رہا ہے آپ نے کہا کہ مملکت نے تمہارے لیے کچھ کیا بھی ہے غور سے سنیے گا اس نے کہا کہ نہیں میں تو حال ہی میں آیا ہوں ابھی تک تو کچھ نہیں کیا کہا کہ یہ جو کچھ لائے ہو اس کو واپس لے جاؤ اس وقت لے کے آنا جب مملکت تمہارے لیے کچھ کرے مملکت کے لیے بھی اس وقت لینا جائز قرار پائے گا جب مملکت ان کے لیے کچھ کرے آج کی اسطلاح میں ایک ویل فیر سٹیٹ کا تصور دیا جاتا ہے اس میں وہ کہا جاتا ہے کہ واقعی مملکت آپ کے رعایہ کے لیے مفعالی کے لیے بہت کچھ کرتی ہے آپ غور کیجئے تو اس اصول کیا تخم کی ریزی بھی حضرت عمر نے یہ کہی تھی کہ اس وقت مملکت کے لیے کچھ لانا جب مملکت پہلے تمہارے لیے کچھ کرے اسے کہیں گے کہ مملکت کے لیے جائز طریق سے لیا یہاں تک ناجائز طریق کا تعلق تھا بیت المال کے خزان کی ایک دن جھاڑو دے رہے تھے تو کوڑے میں وہاں ایک پائی پل گئی ان کو دیرم کہتے تھے اس نمانے میں پائی کہلی جئے آج کے دور کی پیسہ کہلی جئے ایک پائی حضرت عمر کے خاندان کا ایک بچہ پاس کھڑا تھا اتفاق سے تو وہ پائی کسی حساب میں تو آنے ہی رہی تھی اس نے وہ پائی لے کے اس بچے کو دے رہی بچہ بھاگتا ہوا چلا گیا حضرت عمر کے پاس خزان کی بیت المال بند کر کے گھر پہنچا ہی تھا کہ بلاوہ آ گیا امیور المومنی یاد فرماتے ہیں ان کے تو دل دھڑکنے لگ جاتے تھے نا حضرت عمر کے بلاوے پر گئے تو حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ پیسہ تھا کہا کہ میرے بھائی یہ بتاؤ کہ میں نے تمہارے خلاف کیا کیا ہے جو تم نے میرے ساتھ یہ دشمنی کی الفاظ تھے کہ کل کو قیامت میں امت مسلمہ جب مجھ سے پوچھے گی اس ایک پیسے کے متعلق تو میں کیا جواب دوں گا جواب دہی کس سے ہو رہی ہے امت مسلمہ جب پوچھے گی اور فرمایا کہ جب یہ سوائے بجائے اس کے خدا یہ پوچھے گا ٹھیک ہے یہ بھی بات ہوئی ہے لیکن محسوس بات یہی ہے کہ جس قوم کا یہ پیسہ ہے جب وہ مجھ سے یہ پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا ایک دفعہ کسی ایک نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بیت المال اس میں خدا کا مال ہوتا ہے کسی کو کیا حق حاصل ہے کچھ پوچھنے کا فوراں ایک صحابی نے اس کو ٹوک دیا کہ یہ مت کرو یہ امت کا مال ہے اور امت کو حق ہے کہ تم سے پوچھے یعنی وہ ان چیزوں کو تیوریٹیکل نہیں رہنے دیتے تھے ذہنی نہیں رہنے دیتے تھے خدا کا مال ہے خدا کا مال ہے ہم سب کا وہ خدا ہے اس لئے ہم میں سے جس کا جی جائے لے لے خدا کا جو ہوا تینوں کی تیرے پیورہ وہاں یہ ان کو پتا تھا کہ اس سے یہ گنجائش نکالی جا سکے گی کہ خدا کے مال کا محاسبہ کوئی انسان نہیں کرتا انہوں نے وہاں یہ چیز کہہ دی کہ نہیں یہ امت کا مال ہے اور امت کے ہر فرد کو حق آسل ہے کہ وہ تم سے محاسبہ کرے حتیٰ کہ خلیفہ سے بھی محاسبہ کرے کہ غنیمت میں جو چادریں آئی تھی تمہارے حصے میں تو ایک ہی چادر آئی تھی ایک چادر سے تو اتنا بڑا لمبا کرتہ نہیں بن سکتا تھا یہ کرتہ کس طرح سے بن گیا خلیفہ صاحب ممبر سے اتر کے جواب دیجئے ممبر سے اتر کے خلیفہ نیچے آ گیا کہنے لگا کہ جب تک اس سوال کا اتراز کا اتمنان بخ جواب میں نہیں دے لوں گا اس وقت میں خلیفہ نہیں ہوں اس لئے میں نیچے اتر آیا ہوں اس وقت میں خلیفہ نہیں ہوں اور بیٹے گوازدی کی بیٹا ذرا ان کو جواب دینا انہوں نے کہا کہ جو مجھے چادر ملی تھی میں نے وہ باپ کو دے دی تھی اس لئے دو چادروں سے یہ کرتہ بنا ہے محترز نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں آپ کھڑے ہوگے کہنا کہ اب میں خلیفہ ہوں اس سے لینا اور کہاں کا دینا عزیزہ نے اس کا اثر کیا تھا ایران فتح ہوا مدائندار الخلافہ ایران کی ہزاروں سال کی تحذیب میں وہاں جو نوادرات جمع کر رکھے تھے جو جوہرات جمع کر رکھے تھے اس قدر بڑا خزانہ جمع کر رکھا تھا وہ سارے کا سارا ان عربوں کے ہاتھ میں آ گیا کل تک جن کا گزارہ خجوروں کی گھٹلیوں پہ ہوا کرتا تھا اور وہ ذرے سے یال نہیں تھا جو زمین کے نیجے سے ویسے ہی نکلایا تھا جانے دے کہ انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا تھا مدائن فتح ہوا تو وہاں کے تمام نوادرات اور خزائن اور یہ چیزیں وہ تو مرکز میں بھیجی جاتی تھی وہ مرکز میں بھیجی گئیں اہل مدینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ دیکھ کر ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا گورنر کا اس نے کہا تھا حلیفت المسلمین کو ان سے کہا تھا کہ آپ اس مال غنیمت کو دیکھ کر یقیناً متعجب ہوں گے لیکن اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ایک اور ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مال کسی ایک جگہ اکٹھا نہیں رکھا تھا مملکت کے مختلف شہروں اور گوشوں میں بکھرا پڑا تھا ہمارے سپاہی ان تمام علاقوں میں جو گئے تھے جہاں یہ مال پڑا تھا وہاں ان سپاہیوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا انہوں نے یہ سپاہیوں کو دیکھتا ہے